لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں صلح رحمی نہ کریں یعنی بھائیوں کا خیال نہ کریں بہنوں کا خیال نہ کریں اس کا انجام کیا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو مکت المکرمہ میں رہتے تھے یہاں تھوڑا دھیان سے سنیے گا آپ اس لیے کہ ایک حد تک ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہو رہا ہے لیکن بھائی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہو رہا ہے میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ اکثر بھائیوں کی بھائیوں سے باتچیت بند ہیں ملتے ہیں تو کھل کھلا کے ملتے بھی نہیں ہیں بہن آ جائے تو پھر ماتے پہ شکن آنا سالی آ جائے تو بڑا مزا آتا ہے بہن آ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی بلکہ سالی کے آنے پر ڈش پکنے کا کچن کا مزاگ دیکھنے بہن کے آنے پر کچن کا مزاگ دیکھنے میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں عورتیں کیوں تفریق کرتی ہیں شوہر کے رشتے داروں میں اور خود کے رشتے داروں میں اگر تم اپنے شوہر کو روک رہی ہو اس کے رشتے داروں کے ساتھ اس کے سلوک کرنے سے تو تم ان رشتے داروں کا کچھ نہیں بگا رہی ہو بلکہ تم اپنے شوہر کو جہنمی بنا رہی ہو کیا ایک بیوی کا یہ تقاضہ تھا محبت کا کہ وہ اپنے شوہر کو جہنمی بنائے ایک چھوٹا سا آرٹیکل میری نظروں سے گزرا چند دنوں کی بات ہے گالیون پڑوسی ملک کا واقعہ ہے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ماں باپ آنے والے آج اپنے گھر پہ شام کو تو ذرا دیکھو کچھ اچھی ڈش بنا لو اس نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں نا میری طبیعتہ اشکال ٹھیک نہیں چل رہی ہے تو آپ کے ماں باپ کے لیے تو میں ایک کام کرتے ہیں اپنے ہوتل میں آرڈر دے دیتے ہیں اچھے سے اچھا کھانا مانگا دیتے ہیں ہوتل میں بھی کھانا بڑا اچھا بنتا ہے ہوتل کا کھانا مانگا لیتے ہیں کیا جائے گا اس نے کہا ٹھیک کیا آرڈر دینا ہے تو اب آرڈر میں بھی آرڈر دینے میں بھی بڑی بڑا چھوٹا دیل خدا جانے یہ تفریق نہیں ہے بس اگر عورت یہ سمجھ لینا کہ اگر میں اپنی ساس سے اپنی نندوں سے اپنے دیوروں سے جیٹ سے اپنے شوہر کو روک رہی ہوں حق ادا کرنے میں تو میں اپنے شوہر کو جاننمی بنا رہی ہوں بس اور یہ سب سے بڑی بے وفائی ہوگی عورت کی شوہر کے ساتھ اس کو تو کہنا چاہیے کہ آپ مجھے میرے حق دیں میرے خاندان والوں کو ان کے حق دیں اپنے خاندان والوں کو ان کا دونوں کا حق ہے دونوں کو حق دیں حق تلفی لکھ رہی ہے جب آپ کا شواری جاننم میں جائے گا تو آپ نے کب جنت میں جانا ہے خواتین کو یہ کان کھل کے سننا چاہیے اگر مرغی کا بھی حق ہونا تو اس کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا جس نے مرغی پالی اور اس کو کھانا نہیں دیا اس کی حق تلفی کی قیامت کے دن اس کی عبادتیں ضائع کی جائے گیا مرغی کہا کہ اسلام کا حکم یہ ہے اسلام کی تعلیم اتنی خوبصورت ہے اسلام جب مرغی کے حقوق بتاتا ہے تو بھائی بہن کے حقوق کیا تو آرڈر بہت مختصر سا چھوٹا مٹہ دے دی اور عورتوں میں جھوٹ مٹ کے بیمار بننے کا رواج تو ماشاءاللہ عامی ہے میں عورتوں سے کہتا بھی ہوں کہ جھوٹ مٹ کے بیمار نہ بنا کرو ورنہ فرمایا گیا جیسے کسی کے سر میں درد نہیں ہے بس بانہ ہے میرے سر میں درد ہے آج طبیعت ٹھیک نہیں آج بخار ہے اچھا نہیں لگ رہے فرمایا گیا جو جھوٹ مٹ کا بیمار بنے گا اللہ اس کو ایسی بیماری دے گا جو لا علاج ہوگی اس کا کہیں علاج نہیں ہوگا آپ کو کہیں نہیں جانا ہے کوئی کام نہیں کرنا ہے صاف کہہ دے میں نے نہیں آنا ہے معذرت چاہتا ہوں آج دل نہیں ہوتا ہے آنے کا بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کی ناراضگی کیوں مول لیتی تو اس نے بھی کہا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے ہوتل میں آرڈر دیتے ہیں دے دیا ہوتل میں آرڈر شام کو شوہر کھانا بھی لے کر آیا تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے ماباپ آ دھمکے ساتھ سوسر تو نہیں آئے اس کے خود کے ماباپ آ گئے شوہر بیٹھا ہوا تھا تو فوراں اس خاتون نے کہا ارے تم لوگ اطلاع کے بغیر آگے فون تو کرتے کم سے کم فون کرنا تو تب آتے تو اس کی ماں نے کہا کہ ہم نے صبح کو فون تو کیا تھا داماج جی نے فون اٹھایا تھا ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم شام کو آنے والے تو اس کے تو آنکھیں تن گئی کیوں جی آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے ماباپ آنے والے اگر بتاتے تو ذرا میں اپنے ماباپ کے لئے کشتوں کچن میں کچھ اچھا کھانا بناتی یہ موہے ہوتل والے کوئی اچھا کھانا بناتے تب تب شوہر نے مسکر آگے کہا اگر میرے ماباپ ہوتل کا کھانا کھا سکتے ہیں تو آپ کے ماباپ بھی کھا سکتے ہیں صرف میں نے آپ کو عبرت کے لئے یہ کہا تھا کہ میرے ماباپ پاریں تاکہ آپ کا ظرف دیکھوں کہ میرے ماباپ کے لئے آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کے ماباپ کے لئے دل میں کیا ہے جیسے آپ کے جذبات اپنے ماباپ کے لئے ہیں ویسے میرے جذبات میرے بھی ماباپ کے لئے ہیں تو اس طرح نہ کیا جائے میری گزارش ہے سسرال والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو بھائی بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو